اسلام علیکم ویلکو بیک ٹو میرے چینل امید ہے کہ سب خیئے خیصے ہوں کے آج میرے پرمیلو کا سٹارٹ لے لیا ہے آج ہم لوگ یہ بھی تھے اپنے گاؤں اور اس کے بعد ہم چلے گئے تھے اپنے فارم پر یہ ہے جی ہمارے گائیں اور بیسو والا فارم ہے اور یہ جتنی آگے پیچھے آپ کو زمین اظر آ رہی ہے یہ ساری زمین ہماری اپنی ہے اور پچھس اکھڑ میں ہم لوگ کو گھنہ لگایا ہوئے اور ساتھی منجی کی فصل ہے جس سے چاولوں کی فصل کہتے ہیں یہ جی ایک ڈگی بنائی وی ان کے نہانے کے لیے ہم نے گائیں بینسوں کے لیے اور جی جو چھوٹی فصل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جی چاول کی فصل ہے جس سے ہم لوگ اپنے اصمان میں منجی کی فصل کہتے ہیں اور جو سامنے آپ کو فصل نظر آ رہی وہ جے گھنے کی فصل ہے پچھس اکھڑ میں ہم نے گھنہ لگایا ہے پچھلے سال ہمارا گھنہ تقریباً تین لاکھ کا بکا تھا اس سال اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے مولا پنتن پا کا کرمہ ہمارا گھنہ کا ساٹھے تین لاکھ تک بکے گا اور میں نے کہا یہ اتنی زیادہ ہو گیا کہ جو خات کی بوری پہلے چار ہزار کی تھے بارہ ہزار کی مل رہی ہے پتہ نہیں گریب کیا کرے گا اللہ اجادہ یہ جی ہمارے گھائیں کے بچے ہیں جو سوئی میں ہیں اور یہ جی بیسو کی جگہ ہے بھی ویسے ہم نے نکال کی دوسری جگہ باندی ہوئی تھی کہ انہیں ملازموں نے نیٹ اور کلین کرنا تھا تو گاؤں کی تو اپنی بات ہے گاؤں کی ہوا فریش ہر چیز تازی دیکھیں جی ہمارا فارم کی تا نیٹ اور کلین ہے تو میں نے ہزاری کو بولا تھا چلیں فارم پہ چلتے ہیں یہ ہمارے گھر کے بالکل قریب بھی ہے اور گاؤں کی ایک بات ہے کہ اسی جگہ پہ فارم بناتے ہیں جس جگہ انسان کے اپنی زمینوں وہ ہم نے جی نرجی سولر لگوایا ہے ہماری زمین زیادہ ہے تو سولر کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ جتنی آپ سامنے دیکھیں ساری چاول کی فصل لگی ہوئی اور بہت ہی خوبصورت لگری دل کا عشق ہے تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو تفیق دیں ہر بندے کے اپنی زمینوں زمین سے انسان کی بڑی عزت ہوتی ہے اور ماشاء اللہ کا شکر ہے کہ میری سسرالیوں کی بہت زیادہ زمین ہے اور ہر سال فصل چاول گناہ ہمارے گھر کا ہی ہوتا ہے ہر چیز ہمارے اپنے گھر کی ہے تو یہ دیکھیں جی کتنی نیٹر کے ملازم جو ہیں وہ کام بڑے دل سے کرتے ہیں دراصل ان کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ بہت اچھا ہے جب کوئی نہ بھی ہو موجود تو وہ پیچھے سے کام کرتے ہیں یہ جتنی آپ زمین دیکھ رہے ہیں یہ ساری ہماری اپنی آمنے لگائی بھی تھی چاول کی فصل تو بس جب چاول کی فصل تیار ہوگی جب چاول ہمارے آ جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس طرح چاول ہوتے ہیں گھر کے چاول بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے ٹیو ویل بھی لگایا ہوا ہے ایک آمنے جی کتا رکھا ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں گے جرمی شہبڑ کتا رکھا ہے ہم نے کدر سے رات کی ٹائم کتے کونہ لازمی ہوتا ہے کہ کوئی بیسے بگرہ گائیں لے نہ جائے کتا جو بھی کر رہا تھا ریسٹ اسے ہم نے ایک جنگلے کے اندر رکھا ہوئے گے کسی کو کاٹ نہ لے یہ جی وہ کار ہے آرام کار ہے اسے بھی سکون آیا ہوئے تھنڈی جگہ پہ تو گاؤں میں اتنی گرمی نہیں تھی موسم بہت اچھا تھا دیسا براد کے ٹائم ہی چلے گئے تھے ہماری گاؤں میں کوئی فوتکی ہوگی تھی تو پھر میں اور میرا ہیزبنڈ نکل چکے تھے صبح میں میرا ہیزبنڈ نے بولا کہ میں جا کے فارم پر دیکھا ہوں کہ ملازم کیا کچھ کر رہے ہیں ملازم اچھا کام کرتے ہیں ڈیرہ صاف تو طرح تھا اور ساتھ ہمارا ڈیرہ بھی ہے یہ جی ایک گائیں کا بچہ ہے یہ بھی لیٹا ہوا تھا ریسٹ کر رہا تھا اب بزار دودھ کا کوئی ذائقہ ہی نہیں ہوتا ہم پنڈی میں جب دودھ لیتے ہیں تو میرے گار والے ذرا وہ دودھ نہیں بیتے درستہ ساری زندگی انہوں نے گار کا دودھ بھی ہے تو اس وجہ جب ہم گاؤں جاتے ہیں تو پھر راج کے دودھ پیتے ہیں مکھن کھاتے ہیں گار کا گی کھاتے ہیں یہ جی ہمارا ٹریکٹر کھڑا ہوئا ہے ٹریکٹر کی ضرورت پڑتی ہے کہ درستہ زمین منجی لگانی ہو یا کوئی فصل وغیرہ لگانی ہو تو پھر ٹریکٹر شروع سے ہمارے گار کے ہوتے ہیں دو تین ٹریکٹر دو جب میرے سوسر زندہ تھے ان کے زمانے کے ابھی ایک ٹریکٹر میں ہیرز بینڈ نے بھی لیا نیو تو یہ ہمارے فاہب کے کچھ اچھات وغیرہ یہ جو بھی پیلر ہیں ہم نے یالو کی ہیں پر یالو نہیں تھے اب یہ یالو کے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور دلکاش لگ رہے ہیں تو گاؤں کی یہی حاصل بات ہوتی ہے شہر میں تو نہ اس طرح کا مندہ محول دیکھ سکتا ہے نہ خوش نہیں دیکھ سکتا ہے اور گاؤں میں دوسری بات ہے جب تک بندی کی اپنی زمین نہ ہو تو ابھی بندے کو سکون یا تاپ اگر ہم لوگوں کے اللہ کا شکر ہے زمین بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ تو پھر نوابوں کی طرح گھونتے پھرتے ہیں یہ جی ہے ہمارا ٹریکٹر ریڈ کلر کا اور ریڈ کلر میرا فیوریٹ ہے اتنا فیوریٹ نہیں ہے ٹریکٹر ریڈ کلر کے اچھا لگتا ہے پہلے مالے پاس یالو کا ٹریکٹر تھا ہم نے سیل آؤٹ کر دیا تو اس کے بعد ہم نے یہ نیو لیا یہ جو کچھ چیزیں پڑی یا پورزے وغیرہ کہ ٹریکٹر میں تیل وغیرہ ڈالنا ہو چینج کرنا ہو تو بندہ کھار سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آج کا لوگ دیکھیں ہیں کہ ان میں انسانیت ختم ہو گئی ہے ایک دوسرے کا در نہیں رہا احساس نہیں رہا اگر ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے تو ہم کسی سے امید بھی نہیں راکھ سکتے کوئی اگلہ بندہ ہم سے احساس کرے گا یا ہمارا خیال کرے گا انسان کو خود اپنے اندر کے باتیں پیدا کرنی چاہیے کہ وہ احساس کرے گے یہ جی ہمارا کتہ اٹھ گیا ہے مجھے شروع سے جنرمن شایفر بہت بسان تھا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو ہمارے گر کتہ نہیں تھا شادی کر کے جب میں آئی تو میرے سو سڑھالیوں کے پاس یہ کتہ شروع سے ہے یہ بڑا سمجھدار اور بڑا تیز گتہ ہے تو واسو جی بھی اٹھ ریا تھا آج کب لاندھ آیا ہوگا